بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 عادی ہو جانے یہ سب بھی اس کے اندر ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے یہ لوگ دیکھیں گے جن بروچ کام بتا رہے ہیں جو دو نمبری کام کرتے ہیں مزید ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ اس کی ٹارگٹ آڈینس کون سی ہوگی ٹارگٹ آڈینس یعنی کہ چور بزاری کرنے والے ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑے مزیم ہیں ان کے پاس دس دس کروڑ کی گاڑیاں ہیں بڑے بڑے بنگلے ہیں بڑے بڑے محلات بنائیں بیرنمال جائداد ہیں لیکن سوچیں کہ ان کے آپ خود اللہ تعالیٰ ہی بعض اوقات دنیا میں ہمیں دکھا دیتا ہے کہ کیا کچھ بھوکت رہے ہیں لوگ ان کی لائف کو سٹڈی کہا جائے تو پتہ چلتا ہے تو کیا کچھ ہوتا ہے بیٹے کی طلاق ہو گئی بیٹی خوش نہیں ہے باپ بڑا بیمار ہے بار بار بیرنمال کے دورے ہو رہے ہیں یہ صرف ایک دو لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یعنی جو بھی چور بہداری کرتے ہیں عوام کا حق کھانا عوام کا پیسہ کھا لینا یا دوسروں کی جائدادوں کو ہڑپ کر لینا رشوت لینا سب سے بڑی بات رشوت لینے والے نہیں بچیں گے سار ستی اور ڈھیا سے وہ بروج جو زخیرہ اندوزی کرتے ہیں یعنی بڑا سمپل لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز خرید لو تین سو کیا اس کو ہزار میں بیچ ہو تو یہ چیز بھی زخیرہ اندوزی میں شمار ہوتی ہے یعنی آپ زخیرہ اندوزی کرتے ہو پھر مہنگے داموں اس کو بیچتے ہو یعنی عوام کی پہنچ سے باہر کچھ لوگ تو خودکشیاں کرتے ہیں ایک ڈبا دودھ کا یا ایک گلاس دودھ کے لیے خودکشیاں کر لیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے اب سوچیں وہ خودکشی کر کے تو چلا گیا لیکن اس کی بددوائیں کتنی ہی ساری لگتی ہیں تو اسی وجہ سے یہ ساڑ ستی بھی بڑی ہی ڈیڈلی ہو جاتی ہے ساڑ ستی اور ڈھائیا بہت ہی خونی بہت ہی کلر کی طرح سے سامنے آتی ہے اور جب بھی آتی ہے اب بہت ساروں کا شروع ہونا ہے ایریس کا شروع ہونا ہے ٹورس کی ساڑ ستی شروع ہونی ہے اسی طرح ہم نے لیو کی بتایا تھا ان کی ڈھائیا شروع ہونی ہے ان کو تو بہت مہتاد رہنا ہے ان چیزوں سے باز آ جانا ہے ابھی بھی ابھی بھی اگر یہ باز آ جاتا ہے ان چیزوں سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ کے حضور میں جا کے تو بچت ہو جائے گی یہ کلر نہیں رہ گا یہ آنے کے بعد تباہی نہیں مچائے گا اتنا زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ جو لوگ ان چیزوں سے باز رہیں گے اور اچھے کام کریں گے نیک عمال کریں گے تو اللہ ان کو بھی دیکھ لے گا تو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے تو ساٹھ ستی اٹھائیا یہ آنے کے بعد بہت زیادہ کلر بہت زیادہ خطرناک ثابت انہی لوگوں کے لئے ہوگا ماں باپ سے بدتمیزی کرنا ان سے شفقت کے ساتھ پیشنا آنا بات بات پہ جھڑکنا ان کو ایسا کرنا کہ وہ دل برداشتہ ہو جائیں دل سے بدواہ نکل جائیں ایسے لوگ بھی خوش نہیں رہیں گے ساٹھ ستی اٹھائیا پوری طرح ان کو لپیٹ میں لے گا اور یہ شنیس سیٹرن کو جو ہے وہ کرم کا بادشاہ یعنی آپ کے احمال کا بادشاہ یعنی آپ کے احمالوں کی سزا یا جزا دینے والا پلانٹ کیوں کہا گیا حالانکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لئے پلانٹ بناوا یعنی شنی سیٹرن یعنی کی کنٹرول کے سینس میں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ جس کو لپیٹے میں لینا ہے جس اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے وہ اس کو بھی دیکھ لے گا جس نے ذرہ برابر برائی کی اس کو بھی دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی اس کو بھی اللہ دے اس کے جزا دے گا تو یہ وہ پلانٹ ہے جو سزا یعنی فقیر کو بادشاہ بنانے والا ہے اور بادشاہ کو فقیر بنانے والا ہے تو اتنی بڑی طاقت اس پلانٹ کے اندر ہے جو ہم شنی کہتے ہیں سیٹرن جس کو کہتے ہیں جس کی شنی جس کے ساڑھ ستھی اور ڈھائیا جس کی وجہ سے ہوتی ہے تو ساڑھے سانس سال کے سٹرگل والا ٹائم یا ڈھائی سال کے سٹرگل والا ٹائم یہ کافی کچھ کافی کچھ ملیا میٹ کر کے چلا جاتا ہے کافی کچھ برباد کر کے چلے جاتا ہے ان نوعوں کے لئے ملاوٹ کرتے ہیں جو ملاوٹ کر کے پیسہ کماتے ہیں غریبوں کا حق کھانا یتیموں کا مسکینوں کا حق کھالینا اپنی بہنوں کو حق نہ دینا یا ان کو اپنے حق سے محروم رکھنا پرائے مال پہ بدنظری کرنا یا کسی پرائی عورت پہ بدنظری کرنا صرف بیٹھے بیٹھے کسی عورت کو تارتے رہنا یہ بھی سوچیں آپ کی ساڑھ ستری ڈھائیہ کو کس نہج پہ لے کے جا رہا ہے یعنی جب آئے گا تو بری طرح سے آپ کو بھی متاثر کرے گا تو کہنے کا مطلب یہ ساری چیزیں ہوگئی حقوق الاباد کا پورا نہ کرنا اپنے پڑوسیوں کے حق ہے بہت سارے حقوق ہیں ہمارے رشتہ داروں کے حقوق ہیں ان تمام کی حقوق کو پورا نہ کرنا یہ بھی ساڑھ ستی اور ڈھائیہ کو نیگٹیو لی ہمارے لیے سٹرونگ بناتا ہے پرائے مال کھا لینا یہ سب چیزیں جھوڑ بولنا بات بات اپنے سامان بیچے نے جھوڑ بول رہے ہیں کوئی ہم سے کوئی چیز پوچھ رہا ہے اس کو جھوڑ بول رہے ہیں کسی سے بات کرتے ہوئے جھوڑ آج کل تو ایسا ہوگی ہے کہ ہر سانس میں ہم جھوڑ بولتے ہیں اور جتنا زیادہ جھوڑ بولتے ہیں اتنا ہی ساڑھ ستی یعنی ساڑھ سانس سال اور ڈھائی سال کا ڈھائیہ یہ بری طرح سے نیچوڑ کے رکھ دیتا ہے تو انہی کے لیے بینڈ بجائے گا جو ہم نے ٹائٹل میں بھی لگا ہے ان بروچ کی بینڈ بجنے والی ہے جو یہ سب چیزیں کرتے ہوئے اگر آپ ان میں سے کوئی بھی چیز کرتے ہو تو تیار رہنا اگر آپ کی ساڑ ستی چل رہی تو آپ خود کمیٹس میں بتاؤ گے کہ کتنا نیچوڑا ہے اس میں آپ کو اور آئے گا تو آپ خود کمیٹس میں بتاؤ گے کہ بہت بری طرح نیچوڑ لیا نہ پیسہ رہا نہ کاروبار رہا نہ بچے رہے نہ بچے ہیں تو بدتمیز ہیں یا بات نہیں مانتے وائف ہے تو وہ چھوڑ کے چلی گئی یا اس سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا شعور ہے تو وہ صحیح سے بات نہیں کرتا بدتمیزی کرتا ہے یا اس طرح کے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بیک بائٹنگ کرنا کینہ کرنا کینہ یعنی حسد کسی کا حسد اپنے دل میں پالنا یہ تو خود ہی مر رہے ہیں یعنی ان کو ساڑ ستی اٹھائیا کی ضرورت نہیں ہے دل میں جو کینہ پال کے بیٹھا ہے آپ میں سے جو بھی شخص جو مجھے سن رہا ہے کسی رشتہ دار کو اپنے دشمن بنا کے بیٹھے ہو جبھی بھی وہ رشتہ دار کئی نہ کئی دیکھتا ہوگا کئی نہ کئی سامے سے گزرتا ہوگا کڑ جاتے ہوگے اندر سے جل جاتے ہوگے اندر سے اندر سے آگ بگولہ ہونا کہتا ہے نا بلکل اندر سے جل جانا یہ آپ کو بیمار کر رہے ہیں آپ اندر سے خود ہی مر رہے ہیں آپ کو سار ستی اٹھائیا کی ضرورتی نہیں ہے خود ہی ایک بیماری آپ نے پال لی ہے آپ نے دشمنی کی بیماری پال لی جو دشمنی رکھتا ہے وہ خود ہی جلدی مر جاتا ہے اور وجہ یہ ہوتی کہ دل میں کینہ رکھنا حسد رکھنا حسد کرنے والا کینہ رکھنے والا کبھی بھی زیادہ لمبیت سے زندہ نہیں رہتا گلہ گیبت کرنا مردہ بھائی مردہ بہن کا گوشت کھانے یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو بیک بائٹنگ کرنا کٹی پارٹیز میں کہیں پر بھی جا کے کسی کے بارے میں برا بولنا ایون آج کل ہم لوگ آفیس دیس میں بھی لنچ پہ بیٹھتے ہیں تو ہم برائی کر رہے ہوتے ہیں آپس میں یعنی دو دوست بھی بیٹھے ہیں چائی پی رہے ہیں پراتے کھا رہے ہیں تو ساتھ میں برائی بھی چل رہی ہوتی ہے اس وجہ سے بھی کافی حد تک برائی کرنا یا کینا کرنا یا اس طرح کی چیزیں کرنا گلہ گیبت کرنا یہ چیزیں کافی ہی نیگٹیو چیزیں رہتی ہیں اور بہت زیادہ اثرات لاتے ہیں اور خاص طور پر جب ساتھ ستی اور ڈھائی آتی ہے تو وہ سب کچھ باہ کے لے جاتے ہیں اور بینڈ بجا کے جاتی ہے یعنی اتنا برا کر کے جاتی ہے اور یہ ساری چیزوں سے پرہیز کرنے والے ہیں اب اس کا نیگٹیو آپ لے لیں اچھا کام کرنے والے ہیں نیک اعمال کرنے والے ہیں مذہب پر پورا جو کنیکٹیوٹی بنا کر رکھتے ہیں اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو انامات کی جن پر بارش ہوگی جو ٹائٹل میں بھی لکھا ہے یہ وہ بورو جوں گے جن پر انامات کی بھرپور بارش ہوگی نیک اعمال کرنے والے ہیں اور قرآن کے مطابق جو کچھ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا اس کے احکامات پر عمل کرنا اپنے مذہب کے احکامات پر جو بھی مذہب سے اپنے تعلق ہے اس کے ایتھکس میں رہتے ہوئے اس کے اخلاقیات میں رہتے ہوئے کام کرنا اپنے شادی بیا کے رشتے کو صحیح طریقے سے انجام دینا اپنی وائف کے حقوق کو ادا کرنا اپنے ہزبنڈ کے حقوق کو ادا کرنا اپنے گھر کے جو اپنے والدین ہیں یا اپنے احساس ان کے حقوق کو ادا کرنا بزرگوں کا اعترام کرنا ماں باپ سے نرمی کے ساتھ اخلاق سے بات کرنا عزت کرنا دوسروں کی پرائے مال پر بدنظری نہ کرنا یعنی ہر ایک کی عزت کرنا انصاف سب کو دینا سب سے بڑی بات کہ جو لوگ اس میں ایک سیکٹر ہم نے مس کر دیا ایک تو ہم نے جھوٹ بولنے کا بتایا دوسرا دھوکہ دینے والے جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی تیس مار خان نہیں ہم نے اس کو دھوکہ دیا اس کو انلو بنا دیا لیکن وہ بھی سار ستی دھائیہ سے محفوظ نہیں رہیں گے بینڈ بجے گی چوری کرنے والے سنیچنگ کرنے والے چیزیں پرس چھین کے بھاگنے والے موبائل چھین کے یا گھروں میں ڈکیتیاں ڈالنے والے چوریاں کرنے والے ڈاکو یہ سارے لوگ یہ بھی بینڈ بجوائیں گے اپنا یعنی ساٹھ ستی دھائیہ بہت بڑا بینڈ بجا کے جائے گی نائنصافی کرنے والے آپ جج ہو آپ وکیل ہو دسو خون کر کے بیٹھاوا ہے اس کو آپ نے بادشاہ بنا دیا اور جو اس سو خون کرنے والے کے پیچھے پڑا ہے اس کو آپ جیل میں ڈال دیں یہ چیز تو یہ پھر ساٹھ ستی اور ڈھائیہ دونوں بینڈ بجائے گی اور بہت بھرپور بینڈ بجائے گی بیمار پڑ جانا ہسپیٹلوں کے چکر ہونا بڑی بڑی بیماروں کے لئے چھوڑ چھوڑی بیماروں کے لئے بالنمل جا کے علاج کروانا یہ سب ہوگا یعنی یہ ساری چیزیں دیکھ بھی رہوں گے اور یہ ہوتا ہے یہ واقعی میں ہوتا ہے اور یہ واقعی صحیح طریقہ کا بینڈ یہ ساٹھ ستی اور ڈھائیہ بجاتی ہے مذہب سے دوری بنا کے جو رکھتے ہیں جن کے پاس مذہب کا ٹائم نہیں ہے یہ تب چھوڑے ان کو بولتے ہیں نا تذبیح جیب میں رکھو تو اس کا بھی ٹائم نہیں ہے ایسے لوگوں کے لئے بھی بڑی بینڈ بجنے والی ہے سار ستی اور ڈھائیہ کی تو کہنے کا مطلب جو مذہب سے کنیکٹیوٹی بنا کے رکھتے ہیں مذہب سے جوڑے رہتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں عبادت بنگی کرتے ہیں صرف یا اللہ کا ورد کرے ہیں پانچ منٹ روز کرے ہیں پھر ایک گھنٹے تک لے جائیں اور مورننگ میں میں نے پہلے بھی اپنی دو ویڈیوز میں بتایا کہ مورننگ میں پجر میں پجر میں تقریباً آپ چار سے پانچ کے درمیان مورننگ میں صبح چار سے پانچ نورانی وقت جو ہوتا ہے کاسمک ریز جو ہوتے ہیں اس کی بھرمار ہوتے ہیں اور کاسمک ریز کیا ہے آپ کی روح کو یوں کہلے کہ اس کا چارج ہے رہی ہے یہ وہ ریز ہیں جو آپ کی روح کو چارج کرتی ہیں اور جب آپ کی روح چارج ہو جاتی ہے تو ایسی نیگٹیف چیزوں سے بچتی ہے اچھے کام کرتی ہے اچھے احمال کرتی ہے صحیح و غلط کی پہچان ہو جاتی ہے راستے اس کو پیدا چل جاتے ہیں کس طرف جانے سے کہاں کھائی ہے اور کہاں پہ جو ہے وہ اس کے لئے انعامات کی بھرمار ہے یعنی ہر لحاظ سے برائیوں سے بچنا غلط چیزوں سے بچنا اور یہ چیز اس کو پار اتارتی ہے عبادت ایسی چیز ہے یعنی میڈیٹیشن جو انسان کو زندگی جینے کے طریقے سکھاتا ہے اور اللہ جیسا چاہتا ہے آپ ویسے زندگی گزارتے ہو اور یہی کنیکٹیوٹی جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں اسے پوچھتے ہو آپ کو جواب دیتا ہے تب یہ تار کٹی بھی ہے بیچ سے کیبل یہ غائب ہے کوئی عبادت نہیں ہے میڈیٹیشن نہیں ہے نماز نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو پھر یہ کنیکٹیوٹی کٹ گئی تو پھر اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے تو پھر آپ ہر قسم کے بینڈ بجانے والے جو برائیوں سے آپ بچ نہیں سکتے پھر سار ستی بھی برا کر کے جائے گی اور ڈھائیا بھی بہت برا کر کے جائے گی تو کہنے کا مطلب کہ یہ چیزوں سے بچ گئے اگر دنیا میں اور کوئی برائی بھی کرتے ہو یہ تو صرف چھوٹے موٹے ہم نے برائیاں گنوا دی لیکن اور بھی بہت کچھ ہے جو ہم نے اس میں نہیں بتا ہے کہنے کا مطلب ہر نیگٹیو چیز کا آپ کو پتا ہوتا ہے شارٹ کٹ طریقے سے امیر بننا کسی غلط طریقے سے گورنمنٹ ادارے سے رشوت دے کے آگے بڑھ جانا آگے اپنے ٹینڈر پاس کروانا یہ سب بھی اس میں آتے ہیں تو جب یہ چیزیں آتی ہیں اور شنی کی جیسے ہم نے اگزامپل دیا آپ کو شنی جیسے کرم کا بادشاہ سے کہا جاتا ہے یعنی اعمال کا حساب لینے والا بے شک اللہ تعالی ہے اس کا جو سوچ ہے وہ دیا گیا اس پلانٹ کو یعنی یوں کہہ لے کہ سوچ ہے کہ جب آن ہوگا جب ساڑ ستی آئے گی جب ڈھیا آئے گا تو وہ اللہ کا انتقام شروع ہوگا اللہ جب برا کرنا چاہے گا تو برا کرے گا اللہ جب اچھا کرنا چاہے گا انعامات کی بارش کرنا چاہے گا تو انعامات کی بھرپور بارش بھی ہوگی یہ بھی یاد رکھے گا تو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے جن کی ابھی آٹھ مہینے کے بعد ڈھیا یا ساڑ ستی شروع ہوگا یہ سب کو پتا ہے ویڈیوز آ چکے ہیں آپ دیکھ بھی چکے ہو اور جن کی ابھی ایک سال دو سال تین سال پانچ سال باقی ہیں اپنے آپ کو منٹلی تیار کریں اپنے آپ کو فیزیکلی تیار کریں اور ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اچھے اعمال کریں انشاءاللہ تعالی اور خاص طور پر میڈیٹیشن کی طرف جائیں جب آپ میڈیٹیشن کی طرف جاؤ گے عبادت بنگی کی طرف جاؤ گے آپ برائی سے رکو گے اور اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں اچھے راستے کی تلقین کرتے ہیں اچھے راستے پر چلنے کی ہدایت کرتے ہیں تو آپ وہ بن جاؤ گے لوگوں کو انصاف کی طرف لے جانے والے لوگوں کے کام آنے والے لوگوں کو سچائی کی طرف لے جانے والے تو یہ اللہ تعالی کو خوش کرنے کے برابر رہے گا عبادت بنگی میں آ جاؤ انشاءاللہ تعالی میڈیٹیشن کرنا میں تو سار ستی میں بھی سار ستی میں میں اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں تھا میڈیٹیشن میں لیکن نماز کی پابندی کرنا یا دوسری چیزیں کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ سار ستی کا جو میرا سار ستی دو ہزار بیس میں اوور ہوا اس میں مجھ پہ کم امپیکٹ پڑا میری جاب گئی چار سے پانچ دفعہ گئی لیکن جاب سامنے مل بھی گئے اور اس سے اچھی سیلری کے ساتھ مل گئے یہ ہوا لیکن کہنے کا مقصد کہ اگر نہیں ہوتا اس وقت اگر مذہب میں بھی پابند نہیں ہوتا اگر اس وقت بھی دھیان نہیں دیا ہوتا تو پھر یہ کتنا بینڈ بجانے والا اثرات چھوڑ کے جاتا لیکن ڈھئیہ نے بالکل بینڈ نہیں بجائے ڈھئیہ جب آیا تو ڈھئیہ نے پروگریس دیا ڈھئیہ نے نیا راستہ ڈھئیہ جو میرا آیا ابھی بھی ڈھئیہ چل رہا ہے سکورپینز سب جانتے ہیں آپ کی ڈھئیہ چل رہی ہے صرف دھوم رہ گئی ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ ڈھئیہ نے بہت کچھ دیا ہے یعنی کہ اس کے اندر پروگریس اس کے اندر نئے راستے یعنی کہ میں آن لائن کی طرف آ گیا یا یوٹیوب پیوبر کے طور پر سامنے آ گیا آپ کا پیار ملا اور اتنے چھوٹے عرصے کے اندر ڈیڑھ دو سال کے اندر جو ہے سکسٹی فور تھاؤڈن آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اتنے سبسکرائبر کا ہونا یہ بڑی بات ہے آپ کا پیار ملا آپ نے اپریشیٹ کیا میں اور اس کو سٹرونگ کرتا چلا گیا چینل کو اور زیادہ اچھا بناتا گیا آپ جس طرح بتاتے گے اس میں اور اضافہ کرتا چلا گیا اور یہ آگے کامیابی کی طرف نکل گیا تو کہنے کا مقصد آپ بھی اسی طرح سے آ گیا ہوگے دھئیہ اور سارتتی آپ پر کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اگر ان تمام غلاست سے دور ہے یعنی ان تمام چیزوں سے آپ دور ہیں تو کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا آپ کبھی بھی پریشانیوں میں نہیں آئیں گے اور ترقی کریں گے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے ہر لحاظ سے آپ کے لئے بہترین رہے گا تو امید آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے گی چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے اور اس سے پہلے بھی سارتتی اور دھئیہ کے اوپر دو ویڈیوز آ چکی ہیں اس کے حوال سے کہ ان کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے یعنی سار ستی اور دھئیہ تو رہے گی وہ تو گزرے گی لیکن آپ پہ اس کا زیرو ایمپیکٹ کا پڑھنا جو ہے جیسے آپ چینل آپ نے سکرین پہ دیکھا بھی ہوگا تھامنیل آئی ہوگی تو آپ پہ زیرو ایمپیکٹ کا پڑھنا یعنی آپ پہ زیرو اثرات کون آپ کو بالکل اثر نہیں ہوگا اس کا وہ کیا چیزیں کرنی ہوگی جس سے سار ستی اور دھئیہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی آپ کے لئے کوئی بھی زیادہ نیگٹیو اثرات نہیں چھوڑے گی اس کے اوپر بھی ویڈیوز آ گئی ہے جیل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ